دور کسی جنگل میں ایک رانو چڑھیا رہتی تھی وہ بہت اچھی چڑھیا تھی وہ بہت مہنتی چڑھیا تھی اس نے اپنا گھر بھی بہت سندر بنایا ہوا تھا وہ سارا دن کام کرتی اور شام کو اپنے گھر میں آ کر اسے بہت شانتی ملتی ایسے ہی وہ ایک دن سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے یہ اس سمیں کون آ گیا ایک بار دیکھ لیتی ہوں کہ کہیں کسی کو میری مدد کی ضرورت نہ ہو اور پھر رانو چڑھیا دروازہ کھول دیتی ہے سامنے کالو کوا اور گوری کوا کھڑے تھے آپ دونوں اس سمیں سب ٹھیک تو ہے نا رانو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے میں اور گوری تو اس کے مہکے گے ہوئے تھے جب واپس آئے تو گھر ٹوٹا پڑا تھا اب اس رات کے سمیں میں تو ہم اپنا گھر بنا نہیں سکتے صبح کو ہی گھر بنانے کا کام شروع کریں گے رانو پلیج ہمیں آج کی رات اپنے گھر میں رہنے دو ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے اچھا یہ بات ہے تو آ جاؤ لیکن صبح ہوتے ہی اپنے گھر کا کام شروع کر لینا ہاں ہاں رانو تم چنتہ نہ کرو ہم صبح ہوتے ہی اپنے گھونسلے کا کام شروع کر دیں گے تم ایک نیکی اور کر دو کچھ کھانے کو ہی دے دو بھوک بہت لگ رہی ہے اور پھر رانو چڑیا انہیں کھانے کو بھوجن دے دیتی ہے اور پھر وہ سب سو جاتے ہیں اگلی صبح رانو چڑیا موں اندھیرے ہی ار جاتی ہے جبکہ کالو کوا اور گھوری کوا ابھی تک سو رہے تھے کالو بھی یا اب آپ اٹھ جائیں صبح ہو گئی ہے اب آپ کو جانا چاہیے اور اپنے گھونسلے کا کام شروع کر دینا چاہیے رانو چڑیا بس اٹھنے ہی والا ہوں کل دوسرے جنگل سے سفر کر کے آیا تھا اس لئے تکاور کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے تم جاؤ میں بھی گھوری کو اٹھا کر ابھی چلا جاتا ہوں اور پھر رانو چڑیا چلی جاتی ہے اور کالو کوا پھر سے سو جاتا ہے ایسے ہی دوپہر ہو جاتی ہے اور پھر کالو کوا کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے کالو کوا گھوری کو بھی جگہ دیتا ہے گھوری گھوری اٹھو دیکھو کتنی دوپہر ہو گئی ہے چلو جا کر اپنے گھونسلے کو بنانے کا کام شروع کرتے ہیں کالو آج رات کتنی اچھی نیند آئی ہے نا مجھا ہی آگیا سونے کا کتنا نرم نرم گھونسلہ بنایا ہوا ہے رانو چڑیا نے ایسا گھونسلہ بنانے کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے جو تم کبھی بھی نہیں کر سکتی کالو میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں اب کیا سوچ رہی ہو کہیں اس گھر پر کب جا کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا کالو تمہیں میرے من کی بات کا کیسے پتا چل گیا میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے بیسے میرا بھی وہی خیال ہے جو تمہارا ہے تو پھر ہمیں کیا جرورت پڑی ہے باہر جانے کی چلو درواجہ لو کر دو دانا تو پڑا ہی ہے چڑیا کا ہم تھوڑا سا سو لیتے ہیں اور جب چڑیا آئے گی تو ہم درواجہ ہی نہیں کھولیں گے اور پھر کالو کوا اور گوری کوا بھی سو جاتے ہیں ایسے ہی شام ہو جاتی ہے رانو چڑیا بھی دھانا ڈون کر آ جاتی ہے رانو چڑیا جب آتی ہے تو درواجہ اندر سے لوک تھا رانو چڑیا درواجہ جوڑ سے بجاتی ہے گوری لگتا ہے رانو آ گئی ہے تم ٹھہرو میں ابھی اسے بکھاتی ہوں یہاں سے اور گوری کوا بھی کھڑکی سے رانو کو کہتی ہے کیوں بھی چڑیا کیا بات ہے کیوں درواجہ ایسے بجا رہی ہو تو امنا ہے کیا رانو چڑیا تو گوری کی بات سن کر حیران رہ جاتی ہے گوری دروازہ کھولو میں نے اندر آنا ہے اور تم ابھی تک گے نہیں کیوں ہم کیوں چاہیں اپنا گھر چھوڑ کر گوری یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ میرا گھر ہے تم جلدی سے دروازہ کھولو بنا میں سب پکشوں کو اکٹھا کرلوں گی جسے بھی اکٹھا کرنا ہے کر لو یہ ہمارا گھر ہے گوری پلیج اتنا جلم نہ کرو میرے ساتھ بہت تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے تم مجھے اندر آنے دو لیکن گوری قوی رانو چڑیا کی ایک نہیں سنتی رانو چڑیا تو بیچاری بس بند دروازہ دیکھتی رہ جاتی ہے رانو چڑیا اس سمیں بہت بے بس تھی وہ ایسے ہی وہاں سے تھوڑا دور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اس پیڑ کے پاس ہی ایک تربوج کی بیل تھی جس پر دو تربوج لگے ہوئے تھے چڑیا تم اداس کیوں بیٹھے ہو وہ کالو اور گوری نے میرا گھر مجھ سے چھین لیا ہے اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں سردی بھی اتنی زیادہ ہے میں رات کیسے گجاروں گی چڑیا کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں آپ آپ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں آپ تو ایک تربوج ہیں رانو چڑیا یہ جو میرے ساتھ تربوج پڑا ہے تم چاہو تو اسے اپنا گھر بنا سکتی ہو میں تربوج کو کیسے اپنا گھر بنا سکتی ہوں بس تھوڑا سا اس میں سراخ کر لو یہ اندر سے کھوکلا ہے اور پھر تم اس کے اندر اپنا گھر بنا لینا یہ تمہیں تھن سے بچا لے گا مجھے اس کی بات ماں لینے چاہیے پرنہ اس ٹھنڈ میں تو میں مر جاؤں گی اور پھر جڑیا اس تربوج کے اندر ایک سراخ کرتی ہے وہ تربوج تو اندر سے سچ میں کھوکلا تھا اور اس کے اندر نرم نرم گھونسا بھی تھا رانو چڑیا اس تربوج کے اندر چلی جاتی ہے رانو چڑیا کو تربوج کے اندر بہت زیادہ گرمائش ملتی ہے اور وہ آرام سے سو جاتی ہے اگلی صبح رانو چڑیا پھر جلد ہی ار جاتی ہے اور دانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے دوسری طرف کالو کوا اور گوری کوا بھی رانو چڑیا کے گھونسے میں بہت موجیں کر رہے تھے کالو دیکھا میں نے رانو چڑیا کو کیسے ڈرائیا وہ دوبارہ نہیں آئی ہم سے اپنا گھر واپس لینے کوئی ویسے تم ہو بڑی شیطان دوسروں کی چیزوں پر کبزہ کرنا تو کوئی تم سے سیکھے اب چلو تھوڑا بہت بھوجن بھی ڈونڈ لائیں رانو کا جمع کیا ہوا بھوجن تو تم ایک ہی دن میں ختم کر چکی ہو کالو میرے کھانے پہ نہ نجر رکھا کرو پہلے ہی میں بہت کمجور ہوتی جا رہے ہوں اور پھر وہ دونوں بھوجن کی تلاش میں چلے جاتے ہیں وہ دونوں اسی پیڑ کے پاس چلے جاتے ہیں جس کے نیچے رانو چڑیا کا تربوج والا گھر تھا گوری کی نچر اچانک سے رانو چڑیا پر پڑتی ہے وہ تربوج کے اندر چلی جاتی ہے کالو وہ دیکھو رانو وہ تو اس تربوج کے اندر چلی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا سہا سکار یہ ہے گوری آخر تمہیں چین کیوں نہیں آ رہا رانو چڑیا کے گھر پر تو کبجہ کر ہی لیا تم نے اب تمہیں کیا لگے وہ جیدر بھی جائے کالو تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ میں تو جا رہے ہوں اور گوری کووی ایسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اس تربوج کے پاس چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس تربوج کے اندر تو ایک بہت سندر سا گھر بنا ہوا تھا اور رانو چڑیا اس میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی گوری کو تو وہ گھر بہت پسند آیا تھا اس کا من کر رہا تھا کہ وہ ترنت ہی رانو چڑیا سے وہ گھر بھی چھین لے اور پھر وہ وہاں سے واپس آ جاتی ہے دیکھائی ہو رانو چڑیا کو کالو وہ تو بہت سندر گھر ہے میں تمہیں کیا بتاؤں اس گھر کے بارے میں مجھے تو وہی گھر چاہیے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا مدد تو تمہیں کرنا ہوگی کیونکہ وہ گھر بھی ہم دونوں کا ہی ہوگا اور ویسے بھی رانو کو تو اس کا پہلے والا گھر تو مل ہی جائے گا نا لیکن رانو کبھی بھی نہیں مانے گی ہم نے کونسا رانو سے مانگنا ہے ہم نے تو بس کب جا کرنا ہے اس کے گھر پر لیکن وہ کیسے وہ تو مجھ پر چھوڑ دو چلو ابھی مجھ سے انتجاہ نہیں ہو پا رہا میں تو آج رات اسی طرح بوجھ والے گھر میں گزاروں گی اور پھر کالو کبھا گوری کے ساتھ چلا جاتا ہے گوری رانو کے نئے گھر کے باہر رانو جڑیا کو آواز دیتی ہے رانو جڑیا رانو جڑیا جرہ میری بات سنو بہت ضروری بات ہے اور رانو جڑیا گوری کی آواز سن کر باہر آ جاتی ہے اب کیا بات ہے کیوں آئی ہو میرے پاس رانو میں تمہیں بلبل کا سندیز دینے آئی ہوں اس کی طبیعہ تو بہت ہی خراب ہے تو تب ہی کہہ رہا تھا کہ شاید بلبل کا آخری سمیں آ گیا ہے بلبل تمہیں بلا رہی ہے وہ تم سے ایک بار ملنا جاتی ہے گوری کی باہر سن کر رانو جڑیا ترنت وہاں سے چلی جاتی ہے گوری اس بار رانو خاموش نہیں بیٹھے گی تم ابھی بھی باہر جا جاؤ اپنی حرکس سے لیکن گوری کے دماغ میں تو رانو کے گھر پر کب جا کرنے کا بھو سوار تھا وہ ترنت ہی گھر کے اندر جا کر گونسلے میں بیٹھ جاتی ہے اور کالو کوابی بے باہر سو کر گوری کے پیچھے چلا جاتا ہے رانو جڑیا جب بلبل کے گھر پہنچتی ہے تو بلبل تو بلکل ٹھیک تھی بلبل کیا ہوا ہے تمہیں رانو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے میں تو اچھی بھلی ہوں تمہارے سامنے گوری نے ایک بار پھر سے مجھے دھوکہ دے دیا کیا ہوا رانو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی ابھی مجھے جلدی سے جانا ہوگا اور رانو جڑیا جلدی سے وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ اپنے تربوج والے گھر میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گوری اور کوابی تو اس کے گھر میں گونسلے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے گوری تم نے مجھے جھوٹ بولا اور آپ تو میرے گھر کے اندر کیا کر رہی ہو چلو نکل جاؤ یہاں سے وہ تو اب ہم نہیں نکلیں گے تم جاؤ یہاں سے اور لے لو اپنا پہلے والا گھر مجھے تو اب یہ گھر پسند آگیا ہے اور رانو جڑیا وہاں سے خاموشی سے چلی جاتی ہے ہاں یہ رانو نے کوئی شور کیوں نہیں ڈالا چپ کر کے اتنی آسانی سے کیسے چلی گئی گوری مجھے تو لگتا ہے کہ رانو کی خاموشی ہمیں لے ڈوبے گی تم کبھی اچھی بات نہ نکالنا مو سے جیسی کالی شکل ویسی ہی بات کرتے ہو اور کالو کوا خاموش ہو جاتا ہے اور پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بات کر بھی آ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دیج بارش شروع ہو جاتی ہے رانو جڑیا تو اپنے گھر میں بیٹھی بارش کے مجھے لے رہی تھی جبکہ زیادہ بارش ہونے کے کارن زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے جس کارن تربوجھ والا گھر پانی کے اوپر تیانے لگتا ہے گوری کی تو چنکھیں نکل رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ تربوجھ پانی میں ڈوب جاتا ہے اور جالم اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس کہانے سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی چیز پر قبضہ نہیں کرنا جائیے کیونکہ بھرے کام کا انت بھی بھرا ہی ہوتا ہے